میاں والی میں ام دشمنوں کا وار پسپا ایسا خیل کنڈل پٹرولنگ چیک پوسٹ پر شر پسندوں کا حملہ ناکام فائرنگ کے تباتے میں ہیٹ کانسٹیبل حارون خان شہید پٹرولنگ پولس کی بھرپور جوابی کاروائی شر پسندوں کا حملہ پسپا کر دیا دو دہشت گرد مارے گئے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ دس سے بارہ دہشت گردوں نے دو اطراف سے حملہ کیا علاقے میں سرچ آپریشن جاری کراچی میں رات گئے پولیس انیکشن جیل چرنگی کے قریب مقابلے میں ڈاکوں مارا گیا رہگیر زخمی قائدہ پاد میں دو زخمی سمیر تین ڈاکوں پکڑے گئے سہراب گوٹ گنہ منڈی گلچن اگوال اور اورنگی ٹاؤن سے پانس ملزمان زخمی حالت میں گھلیے گئے بفر زون سیکٹر فیفٹین بین کے قریب شہری کی فائرنگ سے تین ڈکیت زخمی پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کے مطابق دو موٹر سائیکلوں پر سوار ڈاکو شہری کو لوٹنی کی کوشش کر رہے تھے اسلام موبائل فونز اور موٹر سائیکل برامت میمار جمالی گوٹ نیوہ پول پر ڈکیتی مزہمت پر فائرنگ سے دو افراد زخمی سید آباد سے دو سالہ بچائے غوا پولیس کے مطابق بچائے اپنے بھائی کے ساتھ چاہ رہا تھا کہ موٹر سائیکل پر مرد اور خاتون آئے اور سمیر کو اٹھا کر لے گئے جتنا حکومت ریلیف دے سکتی ہے دینا چاہیے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ مہنگائی کا بوج ہے پوری عوام پہ ہم حکومت سے درخواست کریں گے ہم غریبوں لوگوں کا خیال کریں اور اس کی جتنی زیادہ حصہ کے قیمت کام کریں جتنا کام ہو جائے اتنی اچھی بات ہے کچھ تو کنسیشن ملے گی نا کچھ تو ریلیف ملے گا عوام کو اٹھ روپے ہو رہے تو پوزیٹیو نیوز ہے خوش آئند قبر ہے معاشی بحالی کے اقدام سمرات عوام کو ملنے لگے نگرہ حکومت کی جانت سے پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں نمائع کمی پیٹرول آٹھ روپے اور ڈیزل گیارہ روپے فی لیٹر سستہ نوڈفیکیشن جاری پیٹرول کی نئے قیمت تین سو تیس روپے اٹھاس پیسے مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت تین سو اٹھارہ روپے اٹھارہ پیسے ہوگی پیٹرولی مصنوعات پر فی لیٹر مارجن میں اٹھاسی پیسے کا وزید اضافہ پیٹرول پر تیل کمپنیز کا فی لیٹر مارجن سنتالس پیسے اور ڈیلرز مارجن میں اکتالس پیسے کا اضافہ پیٹرول پر او ایم سی مارجن چھ روپے سنتالس پیسے سے بڑھ کر چھ روپے چورانوے پیسے ہو گیا ڈیلرز مارجن سات روپے اکتالیس پیسے سے بڑھ کر سات روپے بیاسی پیسے فی لیٹر ہو گیا ایل پی جی مہنگی ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں بیس اچاری آٹھ سی روپے کا اضافہ گیارہ اچاری آٹھ کلو سیلنڈر دو سو چھالیس اچاری ایک پانچ روپے مہنگا ہو گیا اوگرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ایل پی جی کے گیارہ اچاری آٹھ کلو سیلنڈر کی نئی قیمت تین ہزار اناسی روپے مہنگا کر دی گئی نگرہ وزیراعظم منوار الحق کاکر نے ایپ ایکس کمیٹی کا جلاس طلب پر لیا ایپ ایکس کمیٹی کا جلاس منگل کو اسلام آباد میں ہوگا اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت پر بریفنگ دی جائے گی انٹیلیجنس اداروں کی سربراہان امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے دہشتگردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھن گیا آبی چیف جرنل آسم منیر کا دورہ کوئی تھا مستنگ اور یوگ میں ہونے والے حالیا دہشتگرد حملوں کے بارے بریفنگ سربراہ پاک فوج کا کہنا تھا کہ اندرونی اور بیلنی شرکتان قوتوں کو ملک کی معاشی اور انسانی ترقی سے تقلیف پہنچ رہی ہے یہ دہشتگرد اور ان کے سہولتکار ہیں جن کا مذہب اور نظریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ پاکستان اور اس کی عوام کے دشمن ہیں بری طاقتوں کے خلاف قوم کی حمایت سے ریاست اور سیکیورٹی فورس بھرپور طاقت کا استعمال کرتی رہیں گی مستنگ میں فضا سوگوار سیول اسپتال ٹراما سینٹر میں زخموں کی تاب نال آتی ہوئے آٹھ زخمی چلوہ سے جامحہ قفرات کی تعداد ساتھ ہو گئی میک پر صحت کے مطابق تیس پاشے نواب واس بخش ریسانی اسپتال اور باعث ڈی ایچ کیو مستونگ منتقل کی گئی حملہ آور کی شناف کے لیے نادرہ سے مدد دی جائے گی اور ڈی این اے کر آیا جائے گا جیو فینسنگ بھی ہوگی آہوں اور سسکیوں میں شہدہ کی تدفیم کی گئی جتنے بڑے واقعات بلوچستان میں ہیں اور سب کے پیچھے جو ہے وہ روہ کی انوالمنٹ رہی ہے اور جو وہ پاکستان کو جو قوت میں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ہم ان کے اگینس جائیں گے وہ کوئی بھی حصے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دہشتگردی کا مکمل خاتمے کا ریزول دہشتگردوں کے خلاف جتنا بڑا آپریشن کرنا پڑے کریں گے نگرام وزیر داخلہ سرکراز بکٹی نے حالیہ دہشتگردی میں روہ کو ملوث قرار دے دیا کہا کہ ہمیں معلوم ہے یہ سب کون کا رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے سب کی نانی ایک اور سب کے پیچھے روہ ہے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کو ان کے بلوں میں سے ٹھونڈیں گے یہ فسادی ہیں اسلام کے نام پر لوگوں کا خون بہا رہی ہے ان کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے تمام دارے مل کر دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کریں گے خیبر پختونقواں میں یہ دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام پشاور پولیس نے کھیتوں سے دس آر پی جی مارٹر گولے اور سات راکٹس برامت کے پولیس کے مطابق بارودی مواد تخریف کاری کے لیے چھپایا گیا تھا چترال میں کالادن ٹی ٹی پی کے چار سہولتکار گرفتار ملسمان سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت کا روائی لاچھا گائی کے علاقے میں کی گئی ایف بی آر کی بڑی کاروائی روا مالی سال کے پہلے تین ماہ میں حدف سے زیادہ ٹیکس جمع کر لیا پیڈرل بورٹ آف ریوینی کے مطابق جولائی کا ستمبر مقررہ ٹیکس حدف سے چون سٹھ ارب روپے اضافی کٹھا کیا گیا نگرہ حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گیا آئی ایم ایف کو بتا دیا آئی ایم ایف کا ایف بی آر کی کارکردگی پر اتمیلان کا اظہار ذرائع کی مطابق آئی ایم ایف کو ٹیکس چوروں کے خلاف دوان سے آگاہ کر لیا گیا موجودہ پروگرام کی دوسری قسط پر اکتوبر میں مذاکرات کا امکان ہے آئی ایم ایف وفت اکتوبر کے آخری حقے میں پاکستان آئے گا انکم ٹیکس جمع نہ کرانے والوں کو محلت مل گئی ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کر دی ایف بی آر نے ایک ماہ کی توسیح کا سرکولر جاری کر دیا انکم ٹیکس گوشوارے ہی کرتیس اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں توسیح کا فیصلہ تاجر تنظیموں کی درخواست پر کیا گیا سائیفر کے اس میں چیئرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کو سوروہ قرار ایف آئی اے نے چالان آفیسر سکریٹ ایک کے خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا چیئرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کو ٹوائل کر کے سزا دینے کی استدا کر دی ذرائع کے مطابق اصد عمر ایف آئی اے کے ملزمان کے لسٹ میں شامل نہیں ہے سابق پرنسپکل سیکرٹری آزم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن گئے سیکرٹری خارجہ اصد مجید سابقہ سیکرٹری خارجہ سوہیر محمود ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمزی کو بھی گواہوں میں شامل کر دیا گیا چالان کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی نے سائیفر اپنے پاس رکھا اور سٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا سائیفر کاپی چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں گئی گئی شاہ محمود قریشی نے ستائیس مارچ کو تقریر کی پھر چیئرمن پی ٹی آئی کی معاونت کی نواز شریف کے بطن واپسی قانونی پیچیتگیوں سے نمٹنے کی تیاری لیگے قائد کی واپسی سے قبل لاہور ہائے کورت میں حفاظتی زمانت کی دخواست دائر کی جائے گی زمانت ملنے پر نواز شریف لاہور میں جلسے سے خطاب اور پیر کو اسلام آباد ہائے کورت میں سیرنڈر کریں گے مسلم لکنون کا اسٹیبلشمنٹ سے نہ ٹکرانے کی پولیسی اپنانے کا فیصلہ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں نواز شریف کی واپسی کی تیاریوں کا جائزہ پارٹی صدر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں ملک و بہرانوں سے نکالنے کیلئے کمر کسلی ہے توجہ عوام کو مسائل سے نجات دلانے کی طرف ہے اور رہے گی مریم نواز کا نون لیگ پنجاب کے اجلاس سے خطاب کہا دہشت کردی کے خلاف جنگ کے قیادت نواز شریف کریں گے نواز شریف مہنگائے سے نجات کی زمانت ہیں نون لیگ آج شہدرہ میں پاور شو کرے گی مریم نواز اور حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کریں گے مریم نواز شریف پاپیس آنا چاہیے امید ہے کہ دالتی کاروائی سے متعلق ان کی تیاری ہوگی ہم بھی نواز شریف کا بھرپور ویلکم کریں گے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا حضور رحمان کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کار خیبر پختونکوار بلوچستان میں سیکیورٹی تھریڈ بہت زیادہ ہے اس وقت الیکشن کمپین کرنا مشکل ہے ان جمام کے بعد فاتح کی عوام کو چھے سیٹوں سے محروم کر دیا گیا فاتح کی عوام سے اربو روپے کا وعدہ کر کے صرف اسی کروڑ دیا گیا پی ٹی آئی نے ہمیشہ عوام کو گمراہ دیا ہے پی ٹی آئی کو تو ملکی سیاست میں ہی نہیں ہونا چاہیے خیبر پختونکوار میں دہشتگردی کی نئی لہر سے صوبے کا ہر شخص متاثر ہے بلوچستان جل رہا ہے اندرونے سندھ اور پنجاب میں ڈاکو راج ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراجالحق کا کہنا ہے کہ آزمائی ہوئی جماعتیں عوام کو پھر دھوکا دینے کی کوشش کر رہی ہیں نوجوان اب کی بار دل فریب اور جھوٹے ناروں کا شکار نہ بنیں دہائیوں سے ملک لوٹنے والوں کا ووٹ کی طاقت سے احتساب کرنا ہوگا شہ تاریخ کو اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچیں ہمیں تو حق چاہیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس شہر کو اس کا حق ملنا چاہیے اس ملک کے عوام کو اس کا حق ملنا چاہیے یہ زمین انتخاب جو کیا جا رہا ہے وہ ان مہر صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے جو ایک جال سازی کے ذریعے قبضے کے ذریعے سے بیویس پارٹی نے ہمارے سروں پر یہ میرشی مسلط کی ہے چھے اکتوبر کو کراچی میں گورنر ہاؤس پر دھڑنا پورے پاکستان کی نمائندگی کرے گا امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا کراچی میں ناظمین سے خطاب کہا اب پندرہ مقامات کی بجائے سو مقامات پر گاڑیا بند کر کے دھڑنا دیں گے میر کراچی ملکزہ وحاب کا کہنا ہے کہ جس شہر کی آبادی کا آپ کو پتا نہ ہو اس کی پلاننگ کیسے کریں گے جماعت اسلامی ٹیکس اکٹھا نہ کرنے دیتی کراچی میں ونفی چیزوں کو مصبت میں بدلنا ہوگا ہم مافیا کا حصہ نہیں ہے مافیا کو نہیں چلنے دیں گے کچھرے سے بجلی پیدا کر کے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے پاکنگ کے نام پر آپ سے کوئی زبردستی پیسے نہیں لے سکتا کچھرے کا ایک ایشو ہے اب آپ بتانے جس شہر کی آبادی آپ کو اگزیکٹلی نہ پتا ہو اس شہر کی پلاننگ کیسے ہوگی ٹیکس ہمیں جماعت اسلامی کھٹا نہیں کرنے دی رہی ساڑھے چار عرب روپے کی ریکاوری ہے وہ جماعت اسلامی نے رکوا تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کراچی شہر اپنے پیروں پر کھڑا ہو منچنہ باگ میں چھے مختلف مقامات پر ڈکیٹیوں کی بارداتیں میڈیکل اسٹور پش پوائنٹ تمیج چھے مقامات پر سرے شام لوٹ مار کی گئے ڈاکو لاکھوں روپے اور ون ٹو فائیف موٹر سیکل لے گئے ڈاکو جاتے ہوئے میڈیکل اسٹور کی کیمرے کی ایل سی ڈی بھی توڑ گئے یوگ اور پارا چنار میں دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے پاک فوج کے جوانوں کو سپورت دکھاک کر دیا گیا آج شہدہ کی آبائی لاکھوں میں فوجی احزاز کے ساتھ سپورت دکھاک کیا گیا حوالدار عبد ستار کا تعلق دیرہ غازی خان لانس نائک محمد عدنان کا تعلق ٹانک لانس نائک آزم خان کا تعلق لفی مروت سپاہی ندیم خان کا تعلق کوہات اور لانس نائک غیرت گل کرم جنسی کے رہائیشی تھے نماز جنازہ میں اس کری اور سوی الحکام شرک ہوئے زمبابوے میں سونے کی کان بیٹھ گئی چھے افراد حلاف درجل سے زیادہ لاپتہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملبے تلے مزید پندرہ افراد کے دبے ہونے کا خدشہ لاشوں کی تلاش جاری گیارہ افراد باہر نکلنے میں کامیاب ایشن گیمز میں پاکستان کو ایک دن میں دو شکست قومی کھیل ہاکی میں دس دو سے بہترین شکست کا سامنا ہے سکواش ایونٹ کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو دو ایک سے ہرا دیا پاکستان نے سلور میڈل اپنے نام کیا ساف انڈر نائنٹین فوٹبال کے فائنل میں پاکستان بھارت سے تین صفر سے ہار گیا ایشن ورلڈ کاف قومی ٹیم آج پھر پریکٹس کرے گی تین اکتوبر کو دوسرے وام اپ میچ میں آسٹریلیا سے سامنا ہوگا گرین شیرز کا شاہین افریدی اور شادہ آف خان کو بھی آزمانے کا فیصلہ بیٹنگ کامبینیشن فائنل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی ٹیم ڈیریکٹر مکھی آرثر انگلینڈ سے بھارت کے لیے روانہ سب ٹیم کو جوائن کریں گے وام اپ میچز کا مقصد کمبینیشن چیک کرنا ہوتا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف تجربات سے فائدہ ہوا کچھ نئے آئیڈیاز ملے ہیں ہم نے بالنگ آپشن بھی دیکھ لیے وکٹ کیپر محمد رزوان نے کیویز کے خلاف ٹیم پر فارمنس کی وضاحت پیش کر دی اعتراف کی آفریڈنگ میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں بھار کی کنڈیشنز کا پہلے اندازہ نہیں تھا آپ کچھ کچھ معلوم ہو گیا ملک کی نمائندگی کرنے آئے ہیں قوم کی امیدوں پر پورا آترنے کی کوشش کر رہی ہیں بھارت میں استقبال شاندار تھا عوام کا جوش دیکھ کر ایسا لگہ رہی سے لاہور یا کراپشی ہیرپورٹ پر ہوں بھارتی شہر ہیتراباد دکن کے مقامی ریشترون میں پاکستانی ٹیم کے خوابے کھلاریوں نے لزیز ڈشیس سے مکمل انصاف کیا جم کر پیٹ پوجا کی فین سے ملاقات ہونے پر سیلفی سیشن بھی چلا پلیئرز نے اپنے آف ڈے کو بھرپور انداز میں انچوائے کیا میکسکو میں فوٹبال میچ کے دوران پتہ مہدان میں دوس گیا فوٹبال میچ چھین کر کھیلتا رہا جبکہ انتظامیاں کی دوڑے لگ گئی دو نہیں چار نہیں اب درجنوں افراد ٹیبل فوٹبال کھیلیں گے ترکی میں ایک سو اکی آون میٹر کی ٹیبل فوٹبال بنا دی گئی ایک ساتھ کئی افراد نے مل کر ٹیبل فوٹبال کھیلا نام گینیز بک آف وائل ریکارڈ میں شامل پرانے گانوں پر سہانے ادھاکاروں کی ایکٹنگ عمران عباس اور ادھاکار ریمہ کی گانے پر ڈویٹ بنا دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اور جاسوس خفیہ مشن پر روانہ چند ایجنٹس نے طاقتور آدمی کو شکست دے دی ہالی وورڈ ایکشن فلم آرگیل کا ٹریلر جاری فلم فروری دوہزار چوبیس کو بڑے پردی پر ریلیس کی جائے گی